بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نفاق کی چار قسمیں ہیں شروع میں نفاق کی بنیادی دو قسمیں ہیں ایک نفاق اعتقادی دوسرا نفاق عملی پھر نفاق اعتقادی کی تین قسمیں ہیں ایک نفاق اعتقادی یہ کہ ظاہری طور پر ظاہراں تو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہیں لیکن قلبی طور پر اللہ تبارک و تعالی کے منکر ہیں یہ نفاق اعتقادی کی ایک قسم دوسری قسم یہ ہے کہ ظاہری طور پر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن قلبی طور پر وہ نہ تو پورا یقین رکھتے ہیں اور نہ پورا انکار کرتے ہیں متردد ہیں مزبزب ہیں آج کی زبان میں کنفیوز ہیں ڈبل مائنڈ ہیں تو ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں قلبی طور پر تو گویا کہ ظاہری طور پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن قلبی طور پر نہ پورا یقین رکھتے ہیں نہ پورا انکار کرتے ہیں بلکہ وہ مزبزب ہیں درمیان میں متردد ہیں یہ بھی نفاق اعتقادی کی دوسری قسم اور تیسرا یہ کہ ظاہری طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن قلبی طور پر وہ یقین کامل نہیں رکھتے ہیں بلکہ دنیا کی محبت اور شہوات کا غلبہ ان کو اس قدر جوے کنفیوز کر دیتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل نہیں رکھ پاتے ہیں وہ حب دنیا کے اندر غرق ہو جاتے ہیں ظاہری رنگ رلی دنیا کی نظراتی اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دل میں یقین کو پختہ نہیں کر پاتے یہ اعتقادی نفاق ہے تو گویا کہ یہ تین جو قسمیں نفاق اعتقادی کی ہیں اور نفاق اعتقادی والا منافق پکہ کافر ہے گویا کہ یہ وہ منافقین ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ یہ جہنم کی نیچوں نیچے گڑے کے اندر ڈالے جائیں گے چوتھی قسم وہ نفاق عملی کہ وہ قلبی طور پر تو نفاق نہیں ظاہری طور پر بھی وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قلبی طور پر بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن عملی طور پر وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یعنی عملی طور کا مطلب یہ کہ ان کے عامال و احوال ایسے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں ایسے لگتا ہے جیسے رسول کا انکار کرتے ہیں اس سے مراد کون ہے وہ گناہگار مومنین ایمان والے مومنین ایک گناہگار جیسے کہ حدیث میں فرمایا ایسے بخاری کے حدیث ہے جب بات کرتے ہیں تو جھوڑ بولتے ہیں جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں جب جگڑا کرتے ہیں تو گاری گلوچ پہ آ جاتے ہیں جب اس پہ امانت رکھی جاتے ہیں تو خیانت کرنے لگتے ہیں تو یہ نفاق عملی ہے مومن ہے مسلمان ہے لیکن عملی طور پر ان کی اعمال و احوال بتاتے ہیں کہ شاید وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں شاید وہ رسول کو مانتے نہیں ہیں شاید وہ اللہ پر یقین و ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ ان کی اعمال ایسے ہیں نہ عبادت ہے نہ خدمت ہے نہ اطاعت ہے نہ تلاوت ہے نہ نماز ہے نہ روضہ ہے نہ کسی دوسرے کا درد ہے اپنی ذات ہی کے اندر جو وہ سارا گھونتی ہے ان کی ساری ساری زندگی اپنی ذات کے گردی وہ چکر کارتی ساری زندگی تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عملی طور پر منافق ہیں ورنہ جو فکر آخرت رکھتا ہے جو یہ یقین رکھتا کہ آخرت میں مجھے جواب دے ہونا ہے کہ آخرت میں جواب دے مجھے ہونا ہے تو جو یہ یقین رکھتا ہے تو وہ اس کے عمال و احوال ایسے ہوتے ہیں عمال و احوال اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے یہ خدمت کر رہا ہے یہ فکر کر رہا ہے یہ آخرت سے ڈرتا ہے موت سے ڈرتا ہے آگے جواب نہیں سے اس کو خوف تاری ہے تو یہ لیکن جو اس طرح کی زندگی نہیں گویا کہ ایک وہ افق سے دوسری افق جو پھیلی زندگی ہے اس میں جو وہ عیاشی کرتا نظر آتا ہے اسی کے درجے بے پرواب پھرتا نظر آتا ہے تو گویا کہ نہ یہ اللہ کو پہچانتا ہے نہ رسول کی شریعت کو جانتا ہے نہ آخرت پر یہ یقین رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں نفاق عملی تو یہ عملی منافق ہے عملی منافق مومن ہوتا ہے لیکن گناہگار ہے کل روز قیامت کے اندر یہ اپنا وقت یا سزا کا پورا کرنے کے بعد یہ ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا موسیقی